پوامی جی جو لوگ نشے کے گرفت میں ہوتے ہیں ان کے لئے خود اس دلدل سے اپنے آپ باہر نکلنا مہت مشکل ہوتا ہے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہوں جو چاہتے تو ہیں لیکن اس دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے ان کی مدد کیسے کی جائے جو نشے کے جال کو ہم توڑ سکے اور ایک ساتھ مل کر یہ کام سمبھو ہے یوک کے ذریعے ان کی مدد کیسے کی جا سکتے ہیں سوامی جی جو اچھا شکتی کمزور ہو گئی ہے وہ اچھا شکتی کیسے مزبوت ہو اہاں ٹھیک کریں میناکسی جی جو آپ بات بات رہے ہیں اسی کو باہر میں یہ بتا رہا ہوں صبح اٹھ کر کے دوڑ لگانے سے ہمارا جو مائیڈ سیٹ ہے وہ پوزیٹی ہو جاتا ہے نگٹیوٹی سے نیراسہ سے حتاسہ سے اداسی سے اکلے پن سے سونے پن سے خالی پن سے باہر نکل جاتے ہیں اور جو ہمارے دیش کے پردان منتری جی کہہ رہے تھے نا سب کو یہ پریتن کرنا چاہیے دیکھو بھگوان رام جی کرشن جی ہنوان جی گروہ نارک دیو جی گروہ گوویند چنگ جی بھگوان بودھ بھگوان مہبیر گوتم کنا دیزیمینی پانینی پتنجلی ہم رشمنیوں کے اپاسک تو ہمارے کوئی رشمنی بھیڑی سگر شراب نہیں پیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اٹھ کر کے اپنے پورب جو کے چریتر کا دھیان دھارو لمبے لمبے شانس بھرو اپنے یوگہ بھیانس بھی کرتے رو ایک بار چاہے سب اٹھ کے دوڑ لگا لو چاہے تیجی سے کھیل لو چاہے تیجی سے سوری نمسکار کر لو چاہے یوگی جوگن کر لو چاہے یہ بیٹھے بیٹھے پانچی عبیانس کر لو کتنی ایزی ہے پیر کھول لیے اور ایسے کروز کر کے چھو لیا ایسے تو تیجی سے بھی آیام کرنے سے پھر اپنے آپ انڈورفین انکیفین ڈوپامین سیلٹونین میلٹونین اچھے جو ہارمونس ہے نا وہ بڑھ جاتے یوگ کرنے سے اچھے ہارمونس بڑھ جاتے اور خراب ہارمونس نکل نیچے چلے جاتے اور گوڈھن ارک پی لو تن من کتنا آتما کی شدی ہو جاتی ہے آج تو ایک بھائی نے بڑا دھبود بتایا وہ تو میں نے بھی جندگے میں پہلی بار سنا پہنٹالیس جسویندر کہاں کیا نام ہے بیٹے کا اور تمہارا میرے نام بیرندر پالسی یہ بڑی بات ہے انڈیا ٹی وی پر یہ بریکنگ دے رہے ہیں بیرندر بول رہا ہے کتنا پہنچ گیا تھا بچے کا ریپورٹ ہے اور پھر کیا دیا گوڈھن ارک ہاں بہلے وہ ہیڈنٹن جو دلی میڈیکل کالیج ہے اس میں علاج گرہ وہاں ٹھیک نہیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی پھر کیا دیا پھر میں نے ڈاکٹر ساب آیا انہوں نے اپنی دوا دی گوڈھن ارک دے کر میں نے گوڈھن ارک اس کو پچھے سیمال دے دونوں ٹائم دیا کتنا دین میں کتنا کم ہو گیا یہ دو جب میں نے ساتھ تاریخ کیلی کرایا تھا سام کو تو آٹھ تاریخ دینے شرائد دس کو ریپورٹ آٹھتیس آئی تھی اور پھر ٹوٹل کتنے کم ہو گیا ٹوٹل پھر نارمال ہو گیا پندرہ دن میں پندرہ دن میں گوڈھن ارک پینے سے پہتالیس سی کرٹینین ایک پر آنا یہ میری زندگی کی پہلی گھٹنا ہے میں نے بھی کسی کا پہتالیس کرٹینین ہو جائے اور آدمی جندہ بجائے تو کنی فیل ہو جاتی ہے ہاں کوئی نہیں ہیموفیلیا تو تھا ہی تھا وہ الگ ہے وہ تو ڈبل سیٹننگ ہو گئی ایک طرف ہیموفیلیا اور ٹوٹلینین پہتالیس سرے راما راما اور ماتر پندرہ دن گوڈھن ارک پینے سے اب اس کو جھوکایا آٹا کھلانا اور اس کو دودھ میں حلدی سیلاجی لاکشادی گوگل دینا اس کا خون کہیں نسناریوں میں جمیے گا نہیں اور بلڈ کی جو کلوٹنگ ہوتی نہیں ہوتی ہے کہیں پر بھی خون رسنے لگتا ہے تو بند نہیں ہوتا ہے تو گاجر کا جوس پھلانا اس کو گاجر آولا الیویرہ گلوی یہ جوس روج گاجر میں ہی تھوڑا سا آولا ڈال دیا تھوڑا سا الیویرہ ڈال دیا اور گلوئے تو گولی آلک سے بھی کھا سکتے ہیں